یہودیوں سے آلائکار امریکہ سب سے بڑھ کر اس کے بعد برطانیہ اور اس میں اصل پروٹیسٹنس ان میں بیپٹس ان میں اس سے بھی آگے بڑھ کر ایونجلس جن کو کہتے ہیں بارن اگین کرسٹینز جن کو کہتے ہیں نیو کنزلویٹیو کرسٹینز یہ تمام اسطلحات آپ اخبار پر پڑھتے ہوگے ان کو گروہ کرنید ہیں یہ اصل آلائکار ان کو دنیا نام دیا گیا ہے کرسٹینزائنس ایک یہودی زائنسٹ ہے سارے یہودی زائنسٹ نہیں ہیں بہت سے یہودی ہیں جو یہ زائنسٹ کے مخالف چنانچہ میری خوستن میں ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر ویشو گران بہت بڑا پروفیسر امریٹس یہودی لیکن یہ کہ اس نے کہا بھرے بجتماع میں کہا ہمارا اجلاس تھا وہاں پر ہم نے یہ جو ہے بنایا تھا ایک یہودی ایک عیسائی اور ایک مسلمان تینوں جو ہیں وہ تطریقے کریں ان نے کہا تھا کہ we are not supporting اسرائی اس نے وہ عیسائی جو آیا ہوا تھا پروفیسر اس کے لئے they are supporting اسرائی we are not supporting اسرائی اسی طرح میری جو ہوئی تھی راؤنٹیبل کانفرنس راؤنٹیبل اس میں یہودی پروفیسر تھے وہ ہسری کی پروفیسر میں نہ بھول رہا ہوں گا انہوں نے کہا i am anti zionism میں ایک زائن ان کے خلاف ہوں تو zionist جو ہے اصل میں ایک secular یہودیوں کی تحریک ہے اور اس کے سب سے مڑے supporters christian zionists وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے یہ ہے صورتحال یہ جان لیجئے catholics جو ہیں یہ اتنے پرو یہودی نہیں ہیں اب رفتہ رفتہ وہ بھی اس کے اندر آ کر شامل ہو گئے یورپ جو ہے زیادہ catholics roman catholics roman catholics کا یہ بھی آپ نے جملہ پروسنا ہوگا کہ یہ ترکی جو ہے ہمارا ملک یہ جو کوشش کرتا رہتا ہے گھسنے کی یورپین یونین کے اندر تو ایک دفعہ جان شراغ نے کہا تھا بڑا پیارا جملہ تھا why doesn't turkey understand that we are a christian club یہ ہماری جو یونین ہے یورپین یہ تو christian club ہے وہ مسلمان ہے وہ کس وجہ سے آنا چاہتا ہے بندہ کیوں تو وہ داخل ہونا چاہتا ہے why doesn't turkey understand that we are a christian club لیکن یہ ہیں رومن catholics اور ان کا بباد میں آپ کو بتاؤں گا یہی آپ کو معلوم ہے کہ یورپ نے عام طور پر اسرائیل کا اتنا ساتھ نہیں دیا جو امریکہ دیتا رہا ہے اور کسی درجے میں ان کے دلوں میں صورت کاؤنٹ جو ہے عرب فلسطینیل کے لیے بھی رہا ہے یہ معاملہ ایران کے بارے میں بھی رہا ہے جس کنر سٹرانگ ایکشن اب ذکا لینا چاہتا ہے یہ جو ہیں اس کے اس کے ساتھ نہیں یہ دورا سے فرد ہے میں اس کا ایک بنیاد بعد میں بتا دوں گا آپ بہرحال ان کا ایک جو ایجنڈا ہے وہ دو سمجھ یہ کہ دو اس کے نکات ہیں دو رسیوں کے معنی یہ آپس میں بٹا ہوا ہے پہلا عالم اسلام کے مادی اور مالیاتی وسائل خصوصاً تیل پر کمدہ ہیں یہ ان کا دنیاوی اعتبار سے دولت کے اعتبار سے وسائل کے اعتبار سے اس وقت کا ایجنڈا ہے ویسے تو اس سے اوپر ہو جاتے پوری دنیا پر وہ تو بات کی بات ہے کہ ابھی نہ وہ روس کو چھیڑ رہے ہیں نہ چین کو چھیڑ رہے ہیں چین تو ان کا سب سے بڑا جو ہے بزنس پارٹنر ہے سب سے بڑا اور چین کو رفتہ رفتہ وہ اپنی لائن پر لا رہے ہیں اب تو صرف یہ کہ وہ ایک پارٹی گومیٹ وہاں رہ گئی ہے جو کہ کمیونزم کے دور کی یادگار ہے باقی ان کی جو اکانومی ہے وہ تو آ چکی ہے اسی روک کے اوپر جو یورپ کی ہے بغلی کی ہے نمبر دو ایجنڈا کیا ہے دنیا میں کہی بھی اسلام کے بحثیت ایک نظام زندگی ظاہر ہونے کا کوئی موقع نہیں دینا we have to dip the evil in the mud at any cost یہ ان کے جنرے کا دوسرا بڑا ہے یہ دو ہیں intertwined جیسے آپ لڑیوں کو بٹھ لے کر دردسی بناتے ہیں ایسے یہ دو لڑی ہیں اسلام کا political social economic system کہیں آ جائے دنیا میں ہو نہ جائے عاشقار اشار پیغمبر کہیں یہ ابلیس نے conclude کیا ہے مجھے ابلیس کی مجلس شورا ہے ہونے جائے عاشقار اشار پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کی شریعت دنیا کے سامنے آ جائے پیغمبر کا نظام آ جائے الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر حافظ نامو سے لن مرد آجما مرد آفری یہ معاشق کی نظام ہو گیا موت کا پیغم ہر نوع غلامی کے لیے نئے کوئی فقفور و قاقہ نئے گدائے رہنسی یہ سیاسی نظام آ گیا اور کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاکساف منعموں کو مال و دعنت کیا بناتا ہے امین تو دولت کے امین و مالک نہیں ہو اور اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب پادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین ان اللہ پہلے اللہ یہ نظام کہیں نہ آ جائے دنیا جس پہ کہ وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں یہ تو تھا اثر خادر کے تقادے ہیں لیکن یہ کہ صورتحال کیا ہے ہو نہ جائے عاشقار آشر پیغمبر کہیں یہ معاملہ اصلا رکھو کہ خود مومن ہیں محروم یقین یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہیں محروم یقین ہمیں اگر کوئی سہارہ ملتا ہے تو اس سے کہ مومنوں کو بھی نام نحات مسلمانوں کو بھی اپنے اس نظام پر یقین نہیں ہے وہ نماز پر یقین رکھتے ہیں روزے پر رکھتے ہیں زکاة کو بھی دوبیج اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے دیتا ہے حج کرتے ہیں عمرے کرتے ہیں یہ ہے سب لیکن یہ کہ یہ غنیمت ہے چشم عالم سے رہے یہ پوشیدہ یہ آئین تو خوب وہ ابلیس کہتا ہے کہ یہ آئین چشم عالم سے پوشیدہ رہنا چاہیے یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہیں محروم یقین ہمارے لئے جو ہے اگر کوئی کوئی سانس لینے کی جگہ ہے وہ یہ ہے ہوسنا افزائی اگر ہے تو اس میں ہے کہ خود مومن محروم یقین ہے اس کے سامنے وہ راستہ ہے ہی اب لیے یہودیوں کے جنجے کو میں تجزیہ کر رہا ہوں سب سے پہلے ورلڈ بینک آئی ایم ایف گلوبالائزیشن ٹریپس ان تمام حدکنوں کے ذریعے عالمی مالیاتی اسپریمار جو بداہیر امریکہ کا ہوگا ہرچی طور پر یہود کا ہوگا یہودیوں کے نظرین پوری نور انسانی ہیوانوں کے مانے دے they are not human beings they are goem they are gentiles یہ انسانی سکل میں ہیوان ہیں اور جیسے ہیوانوں کو ایکسپروائٹ کرنا استعمال کرنا انسانوں کا حق ہے گھوڑے کو آپ باندھے دیں تانگے کے آگے اور بیلوں سے آپ خل جتواتے دیں تو جیسے یہ حق ہے ایسے ہمارا حق پوری دنیا کے جو ہیں وسائل کو کھنچیں ہاں جیسے گھوڑے اور بیل کو بھی کوئی نہ کوئی دانا تو ڈالنا پڑتا ہے چہران دینا پڑتا ہے تو ان کو بھی کچھ دو یہ پوری نور انسانی workers بن کر رہ جائے ہیوان بن جائیں بیپول شہرت کے غلام بنا دو ہی نہیں اخلاقی اقدار کا بیڑا غرق کر دو خاندانی نظام کو تہوبارہ کر دو یہ باقفائدہ جو protocols of the elders of the giants ان سب میں موجود ہے لکھا ہو یہ اٹھارہ سے ستانوے میں انہوں نے پاس کیا اپنا پروگرام بیسل میں سیڈزر لینڈ کا ایک شہر ہے protocols of the elders of the giants ان کو ہیوان بنا دو بس ہیوانوں سے کام لیتے رہو ہاں ان کی کمائی کا کچھ حصہ ان کے لیے چھوڑ دو وہ بھی زندہ رہیں وہ بھی آخر کام کیسے کریں گے اور اصل جو ہے ملائی کھیچ دو اپنے اس نظام کے ذریعے سے مل بینک آئی ایم ایف سٹاک ایکچینج سٹریپس گلوملائزیشن اس کے ذریعے سے عالمی مالیاتی اشترہ بار نمبر دو ایک ہے ان کا ایجندہ یہ تو عالمی ہے دوسرا ایجندہ کیا ہے وہ لوکل نہیں وہ کیا ہے greater israel کا قیام جس میں مصر کا سارا ذرخیز علاقہ شامل ہوگا جو ڈیلٹا کا علاقہ کہلا تھا اس کا جہاں کہ اس وقت کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ نے وہ فرائنہ کے خاندان میں سے نہیں تھا وہ عرب تھا عربوں ہی سے کسی وقت کوئی قوب آئی تھی جو کا مصر پر قابض ہو گئی تھی اس نے حضرت یوسف کے خاندان کو لاکھے وہاں آباد کیا بہترین جو سنگلہ علاقہ کہلا تھا بہترین وہ کہتے ہیں ہمارا ہے ہم رہے ہیں وہاں پر کئی سو برس پر رہے ہیں اراغ ہمارا ہے وہاں ہمیں قید میں رکھا گیا نبو کا نظر دے گیا تھا عرب کا شمالی حصہ جو ہمارا ہے وہاں حیبر میں یہودی تلے تھے اور وہاں مدینہ کے اندر جو ہے تین قبیلے یہودی تھے جنہیں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رکال بار کیا تھا یہ جو آرڈن و آرڈن یہ ترکی کا بھی کچھ حصہ ہمارا ہے باقی پورا لیبنان اور پورا فرسطین یہ سب اس کے اوپر بنے گا ایک گریٹر اسرائیل لیسی دیر لوگ پر یہ جنگ آرڈن جس کو حضور نے فرمایا الملحمت العظمہ الملحمت القمرہ بہت بڑی جگہ جس کی خوف نہ کی اور تباہ نہ کی کا اندازہ اس سے کیلئے حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک باپ کے سو بیٹے یا ایک دادا کے سو کوتے ہوں گے تو ان میں سے دنان میں ختم ہو جائیں گے ایک بچے گھر اور ایک جگہ فرماتے ہیں اتنی اموات ہوں گی اتنی لاشیں ہوں گی کہ ایک نفاست پسند پرندہ جو ہے جو گندگی پر نہیں اترنا چاہتا ایک تو ہے یہ کبوے چیلیں گد وہ تو گندگی ہے کہ تلاشوں نے مردار کھانے کے لیے وہ تلاشوں کو نوچ گئے ہم نے وہ پرندہ جو ہے نفاست پسند پرندہ وہ نہیں اتر سکے گا اڑتا اڑتا چلا جائے گا لیکن لاشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا یہاں پک کے تھک ہار کر